اسلام علیکم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ کیمرہ کے جو لیفٹ اور رائٹ باؤنڈز ہیں ان کے ساتھ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کی پوزیشن کو گیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آبجکٹ جو ہے وہ اگر آپ بلکل ان باؤنڈز کے ساتھ اگر رکھنا جائیں تو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ سکرین ریزولیشنز کے اوپر جب ہم اپنے کوڈ کو رنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو سین ہے یا تو وہ اس کے جو ویو ہے اس سے باہر چلا جاتا ہے یا زیادہ سین جو ہے وہ اس کے اندر آجاتا ہے کیمرے کا ویو جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ہم ریل یوز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح کی گیمز میں ہم یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس سین کے اندر ایک مین کیمرہ ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سکرپٹ جو ہے کیمرہ باؤنز کے نام سے لکھا ہے کوڈ اس کا لنک کوڈ جو ہے اس کا آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ سکرپٹ میں یہاں سے اٹھا کے اپنے جو کیمرہ ہے اس کے اوپر اپلائے کر دوں گا اپلائے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں مجھ سے مانگ رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ تو بسکلی یہ دو گیم اوبجکٹس ہم نے اسے دینے جو کہ یہ کیمرہ کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر اٹھ کر رہے گا تو یہاں پہ میں دو کیوبز بنا لیتا ہوں تو اس کا ہم یوز دیکھیں گے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ریل یوز کیا ہے تو یہاں پہ اس کو میں نام دے دیتا ہوں left اسی کو duplicate کرتے ہیں اور right نام میں جو دوسرا کیوب ہے اس کو right کا نام دیتا ہوں تو کیمرہ پہ جا کے اب ہم اپنے references جو ہیں وہ یہاں پہ assign کر دیتے ہیں تو اب یہ آپ جس طرح دیکھیں کہ سین کے اندر میرے پاس جو دونوں کیوبز ہیں وہ درمیان میں پڑھیں مگر جیسے ہی میں اسے play کرنگا تو یہ جو bounce کے بالکل ساتھ آ جائیں گے تو یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک کیوب ادھر اور ایک ادھر آ گیا تو basically let's say کہ آپ اگر ایک shooting game بنا رہے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک gun ہے اور آپ ball کو shoot کر رہے ہیں تو مختلف objects یہاں پہ پڑے ہوں گے تو جیسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ ball جو ہے وہ ہمارا کیمرے کی boundary یہاں اگر game view میں آپ دیکھیں جیسی یہاں پہ کیمرے کی boundary پہ لگے تو یہاں سے وہ bounce ہو جائے تو اس کے لئے جب آپ scene create کریں گے تو اگر آپ یہاں پہ کوئی object رکھیں گے اس کو پر collider لگائیں گے تو مختلف devices پہ جب آپ game run کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی device میں آپ نے جو یہاں پہ game object رکھا ہو وہ visible ہو جائے یا وہ یہاں پہ center تک آ جائے تو اس چیز کو eliminate کرنے کے لئے آپ نے یہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ اسی لئے ہم نے کیا ہے تاکہ جو ہمارے bounds ہیں بلکل ان کے ساتھ ہمارے objects جو ہیں وہ attach ہو جائیں بلکل ان کے ساتھ ہمارے